ویلکم بیک ناظرین آفٹر دو بریک بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو اقوال معصومین سنائے کھولم سنائے اور ڈیٹیل سنائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جب واپس آئیں گے تو پاکستان سے ہمارے ساتھ ہدایت ٹی وی کے ریزیڈن ڈیریکٹر ریزیڈن نیوز ڈیریکٹر انیس منصوری صاحب ہوں گے اور ان سے پاکستان کی مکمل صورتحال پہ بات چیت ہوگی کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ٹاپ سٹوریز کیا ہیں انیس منصوری ص آپ خوش آمدے ویکنڈ بھی تیدایت میں آہ دی را بین کافی آپ چکے شکر ہے پرویدکار کا آہ نہیں ایک نام امیجنٹلی ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ آج بھی ٹائم آہ تھوڑا سا کم ہے ہمیں آگی کی طرف بھی جانا ہے اور آہ یہ بتائیے کہ کوئٹہ پہ اگر بات کرتے ہیں کل جو کوئٹہ میں خونی واقعہ ہوا ہے اس کا رنگ وہی سرخ ہے انداز بدلاوہ ہے اس مطلب ہے تارگیٹ کچھ اور ہے پشتون کمیونٹی کو تارگیٹ کیا گیا وہاں پر اور اس کی کڑیاں کہاں جا کے ملتی ہیں کہیں ہندوستان کے جو اس وقت سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جو چائنا کوریڈور ہمارا بن رہا ہے اکنومک کوریڈور بن رہا ہے اس کے حوالے سے جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی اس منصوبے کے اوپر بھرپور مخالفت کریں گے چاہے وہ انٹرنیشنل فورم ہو یا چاہے ان گروپوں کو ویپنائز کر کے جو پاکستان کی جڑوں کو کھوکلا کر رہے ہیں ڈھکے چھپے لفظوں میں نہیں کھولے عام دھمکی دی گئی ہے کیا کہیں گے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ہم ذرا باہر سے پاکستان کے تعلقات کو سمجھیں در آج ہاں گریوانوں میں چاہتے در آج ہم دیتے گیتے ہیں اس کے بعد ہم اس محضور بھی بات کرتا ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں سے اتنا متحدہ ہیں اس وقت بلوجستان کے اندر دو مواملات چل رہے ہیں ایک ماملہ پر کوم پرستی کا یا نیشنلزم چاہے جہاں پر وہ آزادی کی تحریف چلا رہے ہیں اور وہ بلوج کوم پرست ایک آزادی کی تحریف چلا رہے ہیں اس پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پولیٹیکل مومنٹ کر رہے ہیں کچھ جو وہ ہاتھوں میں اصلا دیکھے کر چل رہے ہیں جو پہاڑوں پر موجود ہیں جو مشکے میں موجود ہیں دیگر جگہوں پر موجود ہیں طبکہ بلوجستان میں ایک دوسری بلوشو کا نشانہ بنائی جا رہا ہے تو دیکھنا ہی ہے کہ خاص طور پر بھی تربت کے اندر جو ہے وہ زکریوں کو کافی نقصان پہنچا گیا جو سرکہ ہے اٹیک پی گیا گیا تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر اگر آپ پچھلے ایک ہستے کے اندر دیکھئے تو پچھلے پچھلے ایک ہستے کے اندر پہلے دو دن پہلے دو لوگوں کو ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو مارا گیا اس کے بعد چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر چلتا ہے تو وہاں پر دو طرح کے معاملات چلتا ہے اب یہ معاملات جہرت کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بلوشوں پر اٹھنے کی دانیف سے جب اسکریت جو پاکستان کی مسئلنہ پاوج ہے یا ایک سی ہے یا پلیس ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور دوری طرح وہاں پر لون بلوش خاص طور پر جن کے تعلق پنجاب یا سن کے دارہ خاص طور پر جن کے تعلق پنجاب سے تھا ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اب اس محصے میں ایک نیا رنگ آیا ہے آپ کے علمے ہوگا کہ بلوشتان کے اندر کہاں پر جو نیچے کا بلوش جو نیچے کا علاقہ ہے سارا وہ سارا بلوش ایریاں میں اور جو اوپر کی ہیں پشین زوب وغیرہ وہاں پر جو ہے وہ پشتون آبادی ابھی تک پشتون آبادی اور بلوش آبادی کے دریمان اتنی زیادہ صرف نہیں تھی لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ عقصے سے بلوش آبادی اور پشتون آبادی کے دریمان ذرا سلافات بنے ہیں اور یہ پاک سے سامنے آ رہے ہیں تو جس کی وجہ سے مختلف جوہوں پر ان پر اٹیک کیے گئے ہیں اب آجے یہ یہ تو ہو گیا اس پودے چلسلے کی قریقہ اب اس بات کو طرح سا ہم آگے جاتے کہ پشین کے لوگوں کو یہاں پر نشانہ کیوں بنایا گیا پشین کا ہی کیا معاملہ تھا اب جس میں بیرونی ہاتھ کہاں تک ملوزت ہوتے ہیں یقینی طور پر جو اقتصادی رہتری بندر کی جو گوادر پر یہ راستہ نکلنا ہے اس پر بلوش قوم پرستوں کو شدید اطرازات ہیں پھر بلوش قوم پرستوں کو شدید اطرازات ہیں پھر بلوش قوم پر یہ انگیے کے لئے یہ اچھا نہیں ہے تو اب یہ معاملہ طرح دیکھنے کے ہیں کہ جو بلوشستان کی جو لوگ ہیں اور خاص طرح جو بیل ایمونت یا جو دکٹر اللہ نظر کی مومنٹ ہے جو اس کو پوری مومنٹ کو لے کر چلنا ہے بلوشو کو نہیں ہوگا یہاں پر بلوش جو سریم یا مسلح جو دیں گے وہ اس کے زیادہ خلاف ہے بلوش نیشنل ایج بھی حضری کی حمایت میں نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بلوشو کو کیا فائدہ ہوگا گوادر بلوشو کا راستہ نکلنے کا پورا اب اس کو یہ یہاں پر ایک نقصان کی بات ہوئی ہے اب آجائے یہ دوسرے حوالے سے کیا اس میں انڈیا ملوزز ہے لیکن انڈیا شاید اس طریقے سے ملوزز کا ساہ لیکن نہ ہو لیکن کسی نہ کسی خطاب پر غرور ہو سکتا ہے پولٹیکلی ان کو سپورٹ دے گا کہیں نہ چاہی پر ان کو دیگر حوالے سپورٹ دے گا لیکن ابھی تک اس کو کوئی چھوٹ شوائد شاید عوام کے سامنے پیشنے ہی کیے گئے لیکن پاکستان کے پورت ضرور جائد گئے کہ یہ ہے تو اس طریقے سے انڈیا کے اندر ایک کبوتر اوڑنا ہوا چلا گیا اس طرح کی کچھ باتیں اس طرح بھی موجود ہیں دو اور طرح اس طرح کی باتیں موجود ہیں لیکن اس کی شکل کیا ہے تو دیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں انڈیا کے لوگوں کا یا راہ کا اگر یہاں پر راستہ روک میں ہے یا کسی کا بھی یا مساد کا یا پھر ہمیں کسی کا بھی راستہ روک میں ہے تو پہلا ہمیں اندر کے خلقات تلور کرتے ہوئے طرح سامنے معاملات کو ستمش پر آگے بڑھنا پڑے ہیں ورنہ یہ معاملات اسی طرح جلتے رہیں گے ٹھیک آپ پہ لگتا ہے کہ اس کا قلعہ کمہ ہو جائے گا اس کو اس مرتبہ اس مرتبہ جو ہے آپریشن سٹرانگ ہوگا کیونکہ ہیلیس کی بھی بات ہو رہی ہے اور باقاعدہ ڈیپلومنٹ ہو رہی ہے دادم تک کلام قللستان کے ان علاقوں کے اندر آپریشن بہت سے بہت سافت ہو رہا ہے آپ کے شاید ہمارا میڈیا سپرہ خورت نہیں کرتا لیکن جہاں پر ڈاکٹر اللہ نظر کا مستان ہے اور مشکیت روپت ہاں پر بہت سپورٹ کے ساتھ جاہو آپریشن وہاں پر کچھلے پر چار پال سال سے ہو رہا ہے مہا پر ابھی کبیشتہ ہوں پر کئی دھروں کو آگے لگا ہے خیر میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا شاید بہت سار لوگوں کو پسندنا ہے یہ بات لیکن ہمارے بات کی شماری وزیستان جنوب وزیستان دیگر علاقوں کا آپریشن کوٹ ہو جاتے ہیں بلوزیستان کا آپریشن کوٹ نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پر خاص طور پر مکران جنگرل حالات میٹا ہی ہم دیئے ہیں مجھے یاد ہے کچھ عرصے پہلے جب میں پاکستان میں تھا اور آپ کے ساتھ میں نے کچھ بلوچ آبادیوں کو وزیٹ کیا تھا تو اس وقت جو کچھ باتیں سامنے آئیں تھیں وہ بڑی خوفناک تھیں اور مجھے میں کبھی بھی اپنے اس دوست کو نہیں بھول سکتا آرمی میں سے تعلق تھا پچھلے مہینے ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا انہوں نے مجھے کہا تھا جس وقت سوات آپریشن تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ قازم یہ سوات آپریشن کچھ بھی نہیں ہے ایک وقت آئے گا کوئٹہ سے وہ توفان اٹھے گا کہ پاکستان اس میں جل جائے گا خدا کرے خدا کرے رک جائے یہ توفان کوئٹہ میں واقعی وہ توفان آنے والا ہے کیونکہ خبریں بہت ساری ہوتی ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں جاننا ہوتی ہیں پوچھنا ہوتی ہیں انویسمنٹ کے حوالے سے پاکستان کو دنیا کا بدترین ملک قرار دیا جا رہا ہے ایک سو دس سے ہٹ کے اب اس کی جو نمبر آ چکا ہے وہ ایک سو اٹھائیس پہ آ چکا ہے اور سیریسلی منع کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہے انویسمنٹ کی جائے وہاں پر ٹھیک ہی کہتے ہیں یہ تو باہر کی دنیا کا تاثر ہے پاکستان میں انویسمنٹ نہ کی جائے لیکن ہم اگر اندرونی طور پر دیکھیں تو اگر کوئی شخص بلینز آف ڈالرز کا پروجیکٹ لگا رہا ہے اور وہ ایک نیا ٹی وی چینل لانچ کر رہا ہے اپنے پندرہ سے بیس سالہ ایگزیسنٹ بزنس کے بعد جو وہ پچھلے پندرہ سالوں سے کر رہا تھا میں یہاں پہ ایگزیکٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بزنس میں پچھلے پندرہ سالوں سے تھا اور جو بھی کاروبار تھا کیا اس وقت ایف آئی اے سو رہی تھی کیا اس وقت ایجنسی سو رہی تھی کیا اس وقت کوئی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تھا کہ یہ جالی ڈگ رہی ہو اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی میں کیونکہ جس پلیٹ فارم پر بیٹھا ہوا ہوں میں اس کاروبار کے بارے پر ڈسکرس بھی نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کے علاوہ بھی ان کا کاروبار کا نام لیا جاتا تھا کہ یہ لوگ اس میں بھی انوالو ہیں مگر یہ پندرہ سالوں میں کبھی بھی چیز سرفیس نہیں ہوئی جب تک اس نے بول ٹی وی کا اناؤنسمنٹ نہیں کر لیا اور پھر اس کے لیے یہ کہا جانے لگا کہ اس میں پاکستانی ایجنسی کا ہاتھ ہے پھر اس کے لیے کہا جانے لگا کہ اس میں ہندوستان کو انتہائی مطلوبہ شخصیت کی بیکنگ ہے کہ انتہائی مطلوبہ شخصیت بیکنگ کر رہی ہے اس کے بعد بول ٹی وی لانچ ہو جاتا ہے اور پھر جیو سے کانفلیکٹ شروع ہو جاتا ہے اور دوسرے اداروں سے ایکسپرس نیوز سے کانفلیکٹ شروع ہو جاتا ہے یہاں پر اور دوسرے ادارے اس کے سخت دشمن ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے انیس کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی گدھ نہیں چاہتے کہ خبروں کی لاشوں کو کوئی اور کھائے دیکھیں کامیم آپ نے بہت سارے سوالات گیئے میں مجبور ہوں ہفتے میں ایک بار آپ ہاتھ آتے ہیں اچھا پہلی بات یہ آئیے کہ کیا ایسا تو کام کرنا تھا یہ فائے کو معلوم نہیں تھا تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی جدت اور اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ آپ تکنیلوجی کو پکر سکیں سر ماظر چاہتنا ہلو اوکے 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 انیس منسوری سے ہماری لائن دراب ہو گئی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ ان سے بات چیت ہو سکے اور بینیزیر کیا کہیں گی ساری صورتحال پر آپ جی ساری صورتحال کے میں یہی کہنا چاہوں گی جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے مرہوم دوست نے کہا تھا کہ کوئٹہ سے ایک ایسا طوفان اٹھے گا جس میں پورا پاکستان جلزائے گا امید یہی کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ایسا طوفان اٹھے لیکن جو حالات ہیں ان سے آپ حالات سے پیچھا بھی نہیں چھڑا سکتے وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ محاورہ بچپن میں سنا تھا ہماری نانی امہ سنایا کرتی تھی کہ اگر قبودر اپنی آنکھیں بند کر لے اور یہ سمجھے کہ بلی مجھے نہیں کھائے گی تو یہ قبودر کی بے وقفی ہے وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچ لیں اور کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا لیکن جو حالات اشارہ کر رہے ہیں وہ بہت ہی بدترین حالاتوں کی طرف اشارہ ہے امید یہی کرتے ہیں کہ حالات پاکستان کے بہتر ہو جائیں کہ جو جناس صاحب نے ایک خواب دیکھا تھا ایک بہترین ملک کا ایک ایسا ملک جو اس زمین پر ایک بہترین اور ایک نایاب ملک ہوگا جہاں پر مسلمان اپنے پورے اس سے جو ایک مسلمان آرام سے اپنے ملک میں رہ سکے گا وہ خواب ان کا پورا ہوتا ہوا نہیں نظر آتا لیکن کوشش یہی کر سکتے ہیں یہاں پر اتنا زیادہ ناومی دیکھ نہیں ہونی چاہیے خواب یقینا پورا ہوگا لیکن کھوڑا سا وقت اس میں لگے گا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر بہت ساری ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ کام کر رہے ہیں لوگ چاہے اپنے ملک میں ہو چاہے دیار غیر میں ہو وہ کام کر رہے ہیں اور آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں چیز کو ہوب کو مشن کو ہماری نوجوانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم اس چیزے کو تبدیل کر سکیں ہاں خطرات ہیں ہمارے ساتھ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اندرونی اور بینرونی طور پر دونوں طرف سے ان خطرات میں گھرے ہوئے ہیں کہ وہی بات جو میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی کہ میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تو ہم اس خطہ زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہمیں عادت ہو گئی ہے ڈینائل میں رہنے کی ہمیں عادت ہو گئی ہے لیکن کب تک چینج یقینی بات پر چینج چینج ضرور آتا ہے اچھا ناظرین بات بلوچستان کے حوالے سے ہو رہی تھی علیس منصوری سے نائن ڈراؤپ ہوئی ہے لیکن میں اس کو کنٹینیو میں نے آپ کو اس صورتحال پر ضرور کنٹینیو کیا کہ کس طریقے سے مجھ سے بات چیت ہوئی تھی اور کیسے میں نے ان کو یہ کہا کہ نہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت ہمفول تھے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالی ان کی مغفرت کرے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایکزیکٹ کے اوپر بات چیت ہوئی تھی لگتا ہے آنیس آر رائٹ آنیس ویلکم ٹو دو شو جناب آپ لوٹ شیڈنگ کا شکار تو نہیں ہو گئی تھی مرحبہ میں نے مرحبہ سے شاید تھی سترمانو لائن چاپ ہوگے سنگل پرولم ہوگا اچھا تو آپ نہیں کہہ رہا تھا آپ سے سوالات بہت کارے پوچھیں دی دی اب بلی ہے کیا ایفائی اے کو ہی سب نہیں پتا تھا جو ہمارے ہیں قائم ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہیں ہمارے ہم سب سو بڑا مسئلہ ہیں کیا ہم ہم اتنے ست سے آنڈی کا سوچ ہے جس سے تکنولوڈی جا رہی ہے بہت پر ایسی ہیں جن کے بارے ہمارے پاس علم نہیں نہیں ہے آپ یہ دیکھیں جو جس طریقہ اس میں گیمبلنگ ہوئی ہے تکنولوڈی کی گیمبلنگ ہوئی ہے ہم نے اب بھی اس کو پکڑنے کے واجائے 420 اور 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 بنا ہے منی لانٹر ایکسیٹلی یہ وہ اس کی کوئی ایسی پنشمنٹ بھی بنتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کسی کوئی لانچ کوئی انویسمنٹ کو روک دے کل ایک بہت بڑے چینل پہ بیٹھے ہوئے بہت بڑے مفقر نے یہ کہہ دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بول لانچ ہوگا موسیقی ایک بہت 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 بیٹھے ہیں اس کا تعلقہ ایسی نیوٹس رکھتا ہے اس کی کوئی ایسی پر ہوں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہم چیوری کو پکڑ نہیں کرتے ہمچ پڑنے کے لیے اس کے بات تر زیادہ جاہی ہو سکتے ہیں اس وقت اب ایک ایک نیو چینل کا اعلان نہ کرتے ہیں بہت سارے معاملات نہ آتے ہیں لیکن چینل بہت سارے آ رہے ہیں نائنٹی ٹو چینل آیا ہے ابھی ایک نیا چینل نیو چینل آیا ہے بہت ہاشے چینل آ رہے ہیں آخر اس چینل سے مسئلہ کیا تھا اب آپ یہ کہیں گے کہ کیا وہ تنفائی بہت زیادہ دے سب تیل میں ہوگا کہ جب کبھی بھی یہ نیا چینل آتا ہے وہ تنفائی ہمیشہ زیادہ ہی دے جائے وہ کوئی بھی اگر آپ نیا چینل پر گائے کوٹ کر پرانے چینل کے نئے چینل پر جائے تو وہ تنفائی ہی دیتا ہے آخر ایسا کیا مسئلہ تھا جس پر نہیں پیرا معاملات ہوا انیس یہاں پر انیس یہاں پر قطق علامی ہے بلکل ایسی اتنی اتنا مزے کا نہیں تھا کہ وہ بول زیادہ تنخواہ دے رہا ہے بول نے تو آنے سے پہلے چینل کا جو ہے بیس بیس کرون روپے کا بجٹ بڑھوا دیا تھا کیونکہ بول جو آفرنگ دینا شروع ہو گیا تھا جس طریقے سے وہ آفر کر رہا تھا بول وہاں کے جنرلسٹ کو پریزنٹس کو اور دوسرے سٹاف کو تو ہر چینل کو اپنے سٹاف کو روکنے کے لیے ان کے پیکجز کو بڑھانا پڑ گیا تو اس نے تو لانچ ہونے سے پہلے ہی اس نے ان کے لئے مشکلات کھڑی کر دی تھی لیکن دیکھ لیکن دیکھ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ڈیل کیس طرح سے کیا گیا اگر اس کو ڈیل اس طرح انہوں نے کیا کہ اس کی ہائیت کریٹ سے اس طرح سے انہوں نے کچھ معملات کو ٹیلım کی طریقے سے نہیں کیا انہوں نے مارکٹنگ پر زیادہ پیسہ لگایا اور انہوں نے بڑا مسئلہنے کے ساتھ جاتھ آیا جو گورنمنٹ کے ساتھ بھی پارٹمیشپس آفر نہیں کیے پیسے نہیں کھلائے لیکن یہاں پہ میڈیا ہی دشمن بن گیا ہے ملک ریاض صاحب نے ابھی ایک بہت اچھی بات دیئی انہوں نے کہا کہ ہر پاکستان میں کون سا ایسا کان ہے کہ بھائیہ نہیں لگانے پڑ گے تو آپ سکھا ہے کہ مختلف کو وہ پیشہ نہیں دیوں گے بلکل دیوں گے مختلف ادارہ کو دیوں گے لیکن اس طرح یہ بہت چوم مکھی لڑائی ہے اس لڑائی کو آپ ایک طرف سے نہیں دیکھ سکتے اس طرف اگر گورنمنٹ کسی کو پیویک کرنا چاہ رہی ہے تو وہ معاملات دی ہیں ہم اس طرح سے نہ دیکھیں اس میں کئی معاملات ہیں ٹھیک ہے آنیس نچل میں بول لانچ ہوگا نہیں ہوگا ٹھیک ہے یقینی طور پر یہ وہی سیٹ ہوں گے جو بڑے 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 بینکوں کے ملک ہیں جن کی بزنس ایمپائر بھی بہت بڑی ہے اور ان سیٹ صاحب کا اپنا سائز بھی بہت بڑا ہے ایکزیکلی یقین ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی وہی ہیں آنیس اسی سے ریلیٹڈ ہے آیان علی مطلب اس کا یہ ختم ہوگا ٹرائل اس کا میڈیا ٹرائل ختم ہوگا نہیں ہوگا اس کا کیا بنے گا یا اس مرتبہ بھی جو ہے وہ جتنے ملک حضرات ہیں وہ نہیں 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 کانزین ایسا نہیں ہے دیکھیں ہم باتوں کو میڈیا جو پپولر پروپیجنڈا ہوتا نا اس کی بنیاد پر دیکھتے ہیں آیان علی کا اس وقت جن جن لوگوں کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ضرور تھے لیکن تعلق نہیں تھا مطلب وہ ان ساتھ کے ساتھ ریلیشن ضرور ہیں لیکن ریلیٹ نہیں ہے اس بشیوں کے ساتھ میری بات مدر ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل بلکل تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ ایک پپولر پروپیگنڈا ہے جو ہو رہا ہے اس پپولر پروپیگنڈا کے حصے آپ سے آپ کو پتا ہے وہ ہر چیز بک جاتی ہے کہ جو چند ناموں کے ساتھ ملکیا میں بیتی جائیں سیار واسفل انداری کا نام ہو چاہے ہو رمان ملک کا نام ہو چاہے ہو کچھ ناموں کے ساتھ یہ بڑا پپولر پروپیگنڈا ہے تو یہ دک جاتی ہے اس کو اس طریقے طرح دیکھا جائے جس طریقے طرح یہ ہے مطلب یہ جس طرح کا پپولر پروپیگنڈا ہے اس کے برخلاف معاملات ہے اصل میں اس کا میڈیا کا حد سے زیادہ انٹرس لینا یعنی علی کے معاملے میں اس ہی نے اس کیس کو اتنا بڑا کیا ہوئے ادھروائی کے اتنا بڑا کیس نہیں ہے مواجودہ مواجودہ منسٹر جو ہیں ان کے تو ڈاہر صاحب کی تو پوری پوری سٹیٹمنٹس موجود ہیں منی لانڈرین کے حوالے سے انہوں نے تو کنفیس کیا ہوئے ہر چیز کو ان کو نہیں کچھ کہا گیا اور اس کے علاوہ جو لوگ پکڑے گئے ٹھیک ہے انیس آخری سوال کراچی کی صورتحال آپریشن سننے میں آ رہا ہے بیک ڈورز پہ کچھ سٹلمنٹ ہو چکے ہیں اور وہ اپیل میں ہوگا ہے کہ یہ بہت اہم مٹنگ ہو چکی ہے جس کے بعد معاملات کچھ تیہ ہو گئے ہیں تیہ ہو گئے لیکن اب آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاؤں پنجاب کا ماہول اگلے مہنے کے بزوئی شکل میں بہت درم ہونے والا ہے اور پنجاب کے اندر بہت عالی قسم کی سیاست ہونے والی ہے ضرور نہیں لگا نہیں ٹھیک بلکل اگلے مہینے تک انتظار کریں گے لیکن اگلے ہفتے پھر آپ کو زہمد دیں گے آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اور ٹینکیو ناظرین انیس منصوری صاحب ساتھ سے ہمارے اور انہوں نے پاکستان میں ہونے والی صورتحال ہم نے چار ٹاپکس کے اوپر ان سے بات کی آیان علی پہ بات کی ہم نے کوٹیک لنک سے اوپر ان سے بات کی اگزیکٹ کی صورتحال پہ بات کی بول چینل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس صورتحال پہ بات کی اس وقت اب ہم ارلی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے جو آج کے پرگرام کا ٹائٹل ہے ہمارا کیا ہے اس سلام کے پیچھے کیا ہے اور ان پاکستانیوں نے یہاں پر کیا کیا ہے یوکے میں کہ وہ اپنے ملک کا پرچم بلند کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں میں امید کی وہ شما جلا رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں اور ان پر پوری ایک ڈاکیمنٹری ہے اس کلاپ کے جو ٹنگس ٹوڈو کے نام سے ہے کراٹی کلاپ ہے کراٹی ٹریننگز کرواتے ہیں پیٹرس برو سے تعلق ہے ان کا بشیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد اور ان سے ملاقات کرائیں گے اور اس کے بعد ان کی ایک ڈیٹیل ڈاکیمنٹری بھی آپ کو دکھائیں گے ایدھ مومنٹ ایٹس ٹائم فور ای بریک